نمشکر آپ سب کا میرے جوٹیپ چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہمیں ایک وقتی جن کی عمر جو ہے پچاس سال ہو چکے ان کے ہاتھ کا وشریشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ میں اپنے جاب یا بزنس پروسپیکٹ سے میری لائف میں کیا لکھا ہے سٹاک مارکٹ میں کتنا کما سکتا ہوں کتنا کما سکتا ہوں وہ بھی مجھے بتا دی جگہ بچے کی ہیلتھ کے بارے میں اور ایڈوکیشن کے بارے میں بھی جاننا ہے اور یہ ہاتھ جس ہاتھ میں ریکھائیں ہی نہیں ہیں آپ اس میں کیا کہو گے اب یہ ہاتھ دیکھتے کیسے ہیں یہ چنوں پر ڈپینڈ کرتا ہے اب آپ کہتے ہو چن کون کون سے ہوتے ہیں کوئی بھی پام ریڈر کیا کرتا ہے کبھی بھی ایک ایک سال نہیں بتاتا دیکھو یہ والی ریکھا جب بھی میں نے کہا ہے یہ والی ریکھا ہے پیچھے سے شروع ہوتی ہے تو یہ یاد رکھ لینا کوئی اور وقتی ہوتا ہے یہ ویسے بزنس کے لئے ہوتی ہے نا ریکھا ہے منگل ریکھا بزنس کے لئے ہوتی ہے نا تو ان کو بھی پکڑنا پڑتا ہے یہاں نوکری کے لئے بھی ہوتی ہے ان کو اب یہاں پر دو دو چیزیں ایک اٹھی چل رہی ہیں ان کی وائف کا بزنس بھی چل رہا ہے ان کی نوکری بھی چل رہی ہے یہاں شیئر مارکٹ بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے شیئر مارکٹ بھی چل رہا ہے سب کچھ ہے لیکن سب چنوں پر ہے سب چنوں پر ہے اب اسے پکڑتے کیسے ہیں کوئی بھی کوئی بھی اگر ہاتھ لو اسے پہلے سب سے پہلے گروہ پروس سے شروع کرو دیکھو سب سے پہلے سمجھنا یہ چار ڈوٹڈ آئی ہے نا چار ڈوٹڈ اور اس کے ساتھ ایک سکوئر بنا ہوا ہے یہ سکوئر بنا ہوا ہے یہ ایک سکوئر پرابلم چار ڈوٹڈ یہ بنی ہے اس کا مطلب یہ سال نکالنے جروری ہیں اب یہ سال کونس ہے آٹھ سال اور یہ ہے نو سال آٹھ اور نو سال پر ان کی لائف میں ان کے گھر پر کچھ اکٹھے رہ رہے ہو ہوں گے یہ لوگ اور پروپٹی کے کارن کچھ لڑائی جھگڑے شروع ہو چکے ہوں گے دیکھو یہ پروپٹی کا سائن بنا ہے یہ بنا ہے نا تو یہاں پر آپ پکڑنا پڑے گا آپ کو پروپٹی کے سائن کو یہ یہاں کے بعد ایک سائن بنا ہوا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی اب اس جگہ پر دس سال کے بعد انہوں نے تھوڑا سا الگ ہونے کی کوشش کری جیسے ہوتے نا بھائی وغیرہ ہوتے ہیں ایک الگ اوپر نیچے آگئے سائیڈ میں ہوگئے یہ وہ ریکھا ہے یہاں پر ہو رہی تھی ٹھیک ہے یہ چھے سمجھ آگئی یہ گیارہ سال کا ٹائم پیرڈ ہے ٹھیک ہے اب دیکھو کہاں سے یہ ڈسٹربنس ہے نا یہ ڈسٹربنس ہے بھائی یہ ڈسٹربنس دیکھ رہے ہو it means کہ یہاں زیادہ ڈسٹربنس ہو گئی ہے اب میں آپ کو ایک سائن دکھاتا ہوں وہ سائن اپنے آپ میں بتا دے گا کہ یہ وہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گئے ہیں اب اس میں سے کھوجنا کتنا مشکل ہے دیکھو یہ ریکھا ٹرن کر رہی ہے اس جگہ پر یہ اس جگہ پر یہ ٹرن کر رہی ہے یہ سائن بنا ہے نا بس آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ سولہ سے سترہ سال کے بیچ میں جگہ چینج کر لیں گے آگئی سمجھ یہ گرو پروت ہے اب دیکھو سو پرسنٹ میچ ہوں کی باتیں سو پرسنٹ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں گرو پروت میں کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں یہ سائن ہی نہیں پتہ ہوتا ہمیں اس کی ویلیو ہی نہیں پتہ ان کی ویلیو نہیں پتہ ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آیا گئی اب دیکھو اس والی پروگرس لائن کے بیچ میں آئیز لینڈ ایک یہ آئیز لینڈ ایک یہ آئیز لینڈ یہ انیس سال کوئی گھر پر بیمار ہے یہاں آ کر ختم یہاں آ کر ختم یہ بائیس سال ہے یہ ختم سمجھ رہے ہو یہ ایک آئیز لینڈ اتنا چھوٹا سا آئیز لینڈ ہے یہاں سٹڈی میں دکت سٹڈی میں بیس سے اکیس سال سٹڈی میں دکت لاجک سمجھا رہا ہوں میں آپ کو اگر آپ ان سب ریکھاؤں کو پڑھو گے نہیں سمجھو گے نہیں کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے ہو اب دیکھو یہاں پر ایک سائن ہے اے میں کلوز اپ میں دکھاؤں گا تو دکھے گا یہ سائن کیسا ہے کچھ کرنا ہے سٹڈی میں لیکن پیچھے سے ایک دکت آ رہی ہے نہیں ہوگا اب سبجیکٹ کچھ لینا چاہ رہے ہوں گے دکت آئے گی نہیں تئیس میں سال کیسے نہیں پکڑ سکتے یہ دیکھو نا میں نے کیا کہا جب سیدھا بنتا ہے کوئی سائن کچھ کرنا ہے اب یہ سٹڈی کے لیے تھا تو یہ اچھ اب آپ کیا کہو گے ایک ٹرینگل نیچے آئیز لینڈ نیچے آئیز لینڈ پچھے سے چھبیس سال ٹوانٹی فائف یعنی ٹوانٹی فائف سے ٹوانٹی سکس کے بیچ میں کچھ ارننگ میری بات سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ ٹرینگل کیوں بنایا پہلے بتاؤ یہ سائن ہے ان کی شادی کا یہ سائن ہے ان کی شادی کا یعنی شادی آئے گی تو اس کا مطلب تھوڑی بہت دکھتے رہیں گی لوجک سمجھا رہا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے آگئی سمجھ جی آگئی اب آگے چلتے ہیں اب دیکھو یہ سائن کس کا ہوتا ہے یہ یہ اوہو اس پر ایک ڈاٹ ٹوانٹی فائیف سے ٹوانٹی سکس کے بیچ میں یہاں پر بھی آئیز لینڈ تھا اور یہاں پر بھی آئیز لینڈ ہے اور یہ بھائی یا چاچا تاؤ سے ریلیٹڈ ہے کچھ نہ کچھ پرابلم جرور آئی تھی یہ جرور آئی تھی آ رہی ہے سمجھ اچھا اب دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ ہاتھ کو پڑھنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے بہت جاڈا ٹائم لگتا ہے بہت جاڈا دیکھو اس جگہ پر ٹرننگ کا پوائنٹ ٹرننگ پوائنٹ یہ بنا رکھا ہے بنایا ہوئا نا یہاں یہ دوسری جگہ پر گئے ہیں یہ دوسری جگہ پر گئے ہیں سمجھ رہے ہیں ٹوانٹی ایٹ تک یہ دوسری جگہ پر گئے ہیں آپ سمجھ رہے ہو یہاں جاب میں دکت آئیے لیکن اوپر ایک ٹرنگل بنا رکھا ہے بیچ میں ایک آئیز لینڈ دیکھو کتنا چھوٹا آئیز لینڈ ہے یہ دیکھو ہے ہے یہ سر ہے یہ تیس سال ہے سمجھ رہے ہیں یہ یہ والے سال پر جاب سے ریلیٹڈ یا تو کوئی فورس کرے گا ان کو یا کچھ کرے گا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لیکن سیٹس فیکشن نہیں ملے گی ان کو نہیں ملے گی اب آگے دیکھو جب یہ ٹرینگلز جب بنا دیے گئے تھے یہ جو ٹرینگل بنا دیے گئے ہیں یہ ٹرینگل اپنے آپ میں کیا کہہ رہے ہیں یعنی یہاں پر کچھ نہ کچھ لون بھی لینا ہے انہوں نے اکتیس سے بتیس سال کے بیچ میں اس لئے بنائے گئے ہیں اب اس ریکھا کو پکڑ لو یہاں سے لے کر یہاں تک کی ریکھا کو پکڑ لو سمجھ رہے ہو اس جگہ پر آ کر یہ جوب چینج کر دیں گے چوتیس سال پر میری بات سمجھ آ رہی ہے آ رہی ہے دیکھو کیسے میں آپ کو ایک ایک گتی ویدیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں ایک ایک گتی ویدیوں کے بارے میں اب اس چوتیس کے بیچ میں آپ دیکھو دھیان سے دیکھنا یہ چوتیس سے پیتیس سال کا ٹائم پیرڈ ہے نا یہاں پر چینج کر رہے ہیں اب یہ والے سائن پر دو ریکھا کیوں چل رہی دو یہ آٹھ کیوں چل رہے ہیں ایک یہ اور ایک یہ کیوں چل رہا یہ شیئر مارکٹ ہے یہاں سے شیئر مارکٹ کا بھی انٹرسٹ ان کو پیدا ہو جائے اب پتہ نہیں کیوں میں ایسے ہاتھوں کو پڑھ لیتا ہوں پوچھو کیوں اس والی ریکھا پر یہ سائن بنا تھا اس لیے اس لیے میں نے پکڑ لیا تھا ٹھیک ہے اب یہ سائن کا مطلب کیا ہے ایک چل میں دیکھو میں نے آپ کو کیا بتا رکھ ہے کہ کوئی بھی ایک سائن ایسے بنتا ہے تو کوئی بیمار جرور ہوتا ہے بیمار جرور ہوتا ہے یہ بھی نشجت ہے تو یہ 35 سال پر کوئی ان کے سسرال میں کوئی نہ کوئی وقتی بیمار بھی ہوگا بیمار بھی ہوگا ٹھیک ہے اچھا چلو اب آپ ایک بات بتاؤ یہ والے سال پر کیا ہے یہ والے سال پر کیا بتائیے ان کی وائف نے کام شروع کرا انہوں نے تو نہیں بتایا مجھے یہ کام یہاں پر شروع کرا اس کام میں یہ دکت اس کام میں دکت یہ کیسے پتا لگ رہے ہمیں ایک گھر پر ایک property ہوگی وہ property کا sign وہ بیش نا چاہ رہے ہے وہ ان کے مدر کے نام پر ہے وہ کون سی property ہے جب بتانا آپ یہ square بنے تھے اس square کے بیچ میں ایک property کا sign دکھ رہے آپ کو سر بتانا کہاں دکھ رہے آپ کو یہ property کا sign ہے میں نے آپ کو سکھا رکھا یہ property کا sign ہے ملے گا یا نہیں ملے گا ارے proficiency لاؤ اپنے analysis میں proficiency لاؤ یہ 331 سال کا time period ہے سمجھ میں آ رہی ہے یہاں سے ایسے چیزوں کو پکڑا کرو اب دھیان سے سمجھ دیکھو پہلے تو یہ سمجھ کہ ان میں sign کتنے کتنے چھپے بہت چھپے بہت sign چھپے ہوتے دیکھو آئیز لینڈ ہے یہ ریکھ آئیز لینڈ پہ چل رہی ہیں بہت ہے نا تو یہاں پر بہت کچھ آئے گا پر لیکن پہلے ہم اوپر دیکھتے پھر نیچے دیکھتے پھر اس کے اوپر دیکھوں گا پھر یہ دیکھوں گا یہ sign دیکھوں پھر آگے بڑھتا ہو آرہی ہے سمجھ اب دیکھو آگے ان کی life میں اور ان کے office میں اور ان کی wife کے کام میں کب کب دیکھتے آئیں پہلے تو وہ پکڑتے ٹھیک دیکھو ہم نے یہ 30 سال بولا تھا میں اس والی ریخہ کو پیچھے تک لے کے جاتا ہوں ٹھیک پیچھے تک لے کے گیا اب اسی میں آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ آگے جا کر ان کے wife کے کام میں کہاں دکھت آئے گی دیکھو اس پر آئیز لینڈ آ چکا ہے 36 پر آئیز لینڈ آیا اب 36 کے بعد جرہ آپ کو ایک سائن دکھاتا ہوں اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ ریکھا کیا بنتی ہے دیکھو دھیان سے دیکھنا یہ ٹرینگل اور ریکھا کو آٹھ گما دیئے یہ دیکھو 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 یہ یہ اب یہ والا میں نے آپ کو سائن کیا بتایا تھا اس سائن کے بارے میں میں نے کیا بتایا ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک آفیس ہوگا لیکن دوسرے آفیس میں بھی جگہ یا دوسری سٹیٹ میں ہوگا لیکن جائیں گے جائیں گے یہ چھتیس سے تیس سال یہ آفیس سے ریلیٹڈ ہے یہ والا سال یہ جو ٹرن کریئے ریکھا یہ ان کا نہیں ہے ان کی وائف کا 38 پر ان کی وائف نے کوئی کام میں چینجنگ کرنا چاہا ہے اس جگہ پر ان کو دکت آئی ہے آئیز لینڈ بنائے نا آئیز لینڈ بنائے یہ 38 اب اس کے بعد یہ والی ریکھا کوئی کام میں بڑھانا چاہا ہوگا اب یہ سائن سمجھ لو یہ یہ کٹ کا نشان ہے ایک پراپٹی کا نشان ہے یہ ایک پراپٹی پر لون لینا چاہ رہے ہوں گے 49 سے 40 سال کے بیچ میں یہ دیکھو کیا پراپٹی کا سائن ہے یا نہیں کٹ کا نشان نہیں بات بنے کی 49 سے 40 سال لون اور اسی سمجھ پر ان کی وائف نے بھی کوئی کام بڑھانا شیئر مارکٹ کو آپ کیسے پکڑ ہوگے چلو وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو وہ بھی سمجھ لو دیکھو یہاں پر ایک سائن بنا ہوا ہے وہ سائن ایک سیکنٹ ہے میں بھی بھول جاتا ہوں ایک سیکنٹ ہے یہ دیکھو یہ ایک سکوائر ہے اور ایک ریکھا ایسے نکلی دیکھو پہلے ایک سکوائر ہے اور اس میں سے ایک ریکھا ایسے گئی اب یہ ریئر سائن ہے یہ 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 یہاں آدمی نہ شود کرتا ہے سمجھ دیکھو پریکٹیکل کرتا ہے اب یہ کس چیز کا پریکٹیکل کر رہے ہیں یہ والا سائن کہتا ہے پریکٹیکل تو شیئر مارکٹ میں پریکٹیکل کر رہے ہیں یہ 42 پر یہ شیئر مارکٹ پر پریکٹیکل کر رہے ہیں 44 تک یار یہ بھاگے گا یہ یہ کرے گا یہ وہ کرے گا یہ وہ کر رہے ہیں یہ پر اب یہ والے سائن کو کسی کو پتا ہی نہیں تھا بھائی یہ سائن کا تو اتنا پتلا سائن بنا رکھا یہ تو پتا ہی نہیں ہے کسی کو یہ دیکھو نا اب دیکھو یہ آئیز لینڈ آ رہے ہیں نا یہ بہت کچھ کہیں گے یہ ابھی گوائیں گے بھی پیسہ یہ گوائیں گے بھی پیسہ دیکھو جو اس لینڈ کے نیچے سے ریکھا آئے گی نا یہاں گوا دیں گے اس لینڈ 47 48 پر گوا دیں گے 48 پر یہ گوا دیں گے اب دیکھو یہاں کوئی ٹرینگل بننا چاہیے نیچے تو آئیز لینڈ ہے لیکن ٹرینگل بننا چاہیے تب ہی کمائی ہوگی وہ کمائی ہو رہی ہوئی تھی ان کو ان کو کمائی ہوئی تھی اب بتاؤ کہاں ہے ٹرینگل کیا آپ کو یہ ایک ٹرینگل نہیں دکھائی دے رہا یہ 50 سال ہے میں نے کہا فائدہ ہوا ہے ہاں تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے نیچے آئیز لینڈ آیا ہوا ہے یہ کیا مطلب ہے بھائی اوپر آپ کو دوسرے کام میں تو فائدہ ہے لیکن آپ کی لائف میں آئیز لینڈ ہے یعنی آپ کو مسیبت ہے آپ کی جاب میں مسیبت ہے یہ وہ رکھائے ہیں اب ان ٹیکنیکل چیزوں کو تو آپ کیسے پکڑو گے لیکن یہاں پر یہ ایک سائن بنایا ہوا ہے اس سائن پر ایسے بنا ہوا ہے ایسے کر کے ایسے بنا یہ ان کی وائف کوئی ٹریبلنگ کا کام کرنا چاہتی ہے ان کو نوکری جو ہوگی یہ مل جائے گی فروری سے مارس تک کے بیچ میں یہاں پر وہ چیزیں مل جائیں گی لیکن نیچے آئیز سکین کے بارے میں تھوڑا سا اور بھی بتا دو سر یہ آئیز لینڈ آپ نے چھوڑ دیا تھا یہ آئیز لینڈ چھوڑ دیا سر یہ باکس کا مطلب ہی نہیں بتایا آپ نے نہیں سر بتاؤ یہ باکس کام شروع کرائیں انہوں نے بزنس آپ سمجھ رہے ہیں چوالیس سال پر اوہو اچھا 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 یہ اس کے مطلب یہ نکل کے آتے ہیں آپ سمجھ رہے آپ پامیسٹری کو کیسے کس پامیسٹری کو آپ امپورٹنس دیتے ہو ان کے مطلب بھی نہیں ہے کوئی پتہ نہیں کیسے نہیں ہمیں تو پتہ لگ جاتا یہ کٹ لگا رکھ ہے یہ کیوں ہے تو بہت کچھ ہے لائف میں بہت کچھ اگر ان کو پکڑو گے سمجھ آئے گی definitely اب جرہ یہ آئیزلینڈ آیا یہ آئیزلینڈ آیا ان کے مطلب سمجھ لیں ہم جرہ یعنی 46 47 گندہ ٹائم پی رٹ گیا 46 47 گندہ ٹائم پی رٹ گیا یہ بہت ڈسٹربنس ان کے آفیس میں رہی ہوگی ان کی وائف کے کام میں دکت آئی ہوگی اب یہ والا سائن کچھ کرنا ہے آپ کی وائف کچھ الگ کرنا چاہ رہی تھی کام 47 سے کچھ کام الگ کرنا چاہ رہی تھی ہاں سر وہ کچھ الگ یہ اور یہ نیچے آئیز لینڈ آور ٹائم بغیرہ زیادہ تھا یا کوئی آفیس میں تنگ کر رہا تھا 48 سے 49 سر بلکل صحیح کہہ رہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے اب مجھے بتاؤ یہ پام اسٹری کہاں پر تھی یہ پام اسٹری تو ابھی تک نہیں سیکھی تھی نا آپ بہت کچھ کر سکتے ہو اب دیکھو آپ دھیان سے سمجھ نا یہ 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 پرپرٹی کا سائن آ گیا بیچ میں یہ پرپرٹی کا سائن آ رہا ہے ارے بھئیہ پرپرٹی کا سائن ہے یا نہیں ہے سر بلکل سر ہے یہ 53 سے 54 سال ہے اس کے بیچ میں ایک سکوائر بنا ہو ہے یہ سمجھ صحیح ہے یہاں ایک ٹرینگل بن جائے گا ایسے کر یہ بھی سمجھ صحیح ہے چلو 55 سال تک ٹھیک ہے 55 سے 56 سال کے بیچ میں turn کی ریکھا ہے تو یہاں پر change کرنا پڑے گا ٹھیک اب پر دکت ہے یہاں پر یہ ایک کٹ کا نشان لگایا ہو ہے یہ کٹ کا نشان لگایا ہو ہے 58 اور اس کے بعد یہاں پر بھی لگایا ہے یہ ایک سائن ہے ایسے کر کے ایسے یہ ایک سائن ہے 69 سے 60 سال پر جگہ change ہوگی ٹھیک ہے اب ایک کالا سا نشان یہ اس کو بھی پکڑو گے اس کو بھی پکڑو گے ایک یہ بھی پکڑو گے آئیز لیڈ کو بھی پکڑو گے ٹھیک ہے یہ 62 سال پہلا والا 62 سال 63 سال 7 مہینے سے 64 سال ٹھیک 66 سال 66 years 66 years کا یہ time period یہاں پر بھی دکت ہے ٹھیک اب اس کے بعد loan بھی لینا پڑے گا یہ دیکھو یہاں پر 66 کے بعد 69 پر ایک sign تھا یہ دیکھو یہ کر ایسے یہاں پر کام بھی شروع کر رہے ہیں جگہ بھی change ہو رہی ہے 69 70 پر اور اسی سمیے پر ایک loan کی ریخہ بھی بنی ہے ٹھیک تو یہاں loan بھی لے سکتے ہو 69 اور 70 پر کام شروع کروگے دکت آئے گی دیفنیٹلی آئے گی 71 سال یعنی 70 سال 70 سال پر دکت آئے گی ٹھیک اور اس کے بعد پھر کٹ کے نشان آنے شروع ہو گئے ہیں ایک دو تین اور یہ کالاپن اور یہ تو اس کا مطلب آپ کی لائف میں 73 سال 74 75 سال اور 76 سال یہاں پر کوئی پیسہ نہیں لگانا اس کے بعد کی لائف یہ آپ کی ٹھیک ہے 83 پلس پر ٹھیک ماتا جی سے ریلیٹڈ بھی بتا دیتا ہوں ماتا جی کی لائف میں ایک تو 52 سال 52 years ٹھیک 52 53 اور 55 and a half یہ مجھے صحیح نہیں لگ رہے آپ کے جیون پر بھی نہیں لگ رہے اور ویسے بھی نہیں لگ رہے اب وہ پوچھو کیوں دیکھو یہ یہ کٹ کا نشان ہے پہلے ایک ٹرینگل بنایا تھا یہاں پر ایک کٹ کا نشان لگا دیا یہ ٹرینگل مارکٹ پہ پیسہ نہیں لگا نشان ہو جائے گا ادر ویس تو 53 سال گلت ہو گیا تو 52 پہ شیئر مارکٹ پہ پیسہ نہیں لگا 50 سے 50 سال پہ 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 نکال لینا یا آگے لگانا مت ٹھیک ہے اب 53 سال سمتھنگ کے بعد جو ہے پروپٹی کے سائن بنے ہوئے اور پھر میں نے باکس کہنے شروع کر دی ہے تو 53 54 سال اور 55 سال ٹھیک جائے گا لیکن 55 سال پہ دکھت ہے 55 سال پہ دکھت ہے ہیلتھ ہیلتھ کی بات کرتا ہوں تو ہیلتھ کو اس والے سائن کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں دیکھو یہ 53 یہ دیکھو یہ ایک آئز لینڈ ہے یہ اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں تو اس لئے میں نے چوہن سال کو ہیلتھ وائز کے لئے ٹھیک نہیں کا اور شیئر مارکٹ کے لئے ٹھیک نہیں کا ویسے پروپٹی وائز اور ان کی وائف کے لئے وہ نیچے والا صحیح ہے یعنی شیئر مارکٹ کے لئے غلط ہے ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آگئی done یہ بہت مشکل ہاتھ ہے یہ بہت جیادہ مشکل ہاتھ کیونکہ یہ سارا چنوں پر چل رہا ہے یہ دیکھو یہ ریکھائیں آٹھ بنا رہی ہیں کوئی پروپٹی کے سائن ہے کون سائن کیا ٹرینگل بنا دیتا ہے یہ پر آئیز لینڈ بنے ہوئے ہیں یہ دکھت آئے گی اب دیکھو یہ سائن پر آپ نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ پروپٹی یہ تک یہ چینج ہے یعنی 65 کے بعد 65 66 پر کوئی پروپٹی کا سائن ہے ان کی پروپٹی جو بھگ جائے گی 53 فیڈبیک دینا ہے وہ آپ سمجھ لو ان کی عمر ہے ابھی 50 سال ان کی عمر 50 سال ان کو پہلے سب سے پہلے جوب کا بتا دیتا ہوں ان کی لائف میں جوب فروری یا مارچ میں مل جائے گی لیکن اتنی اچھی نہیں ملے گی تھوڑی سی دور ملے گی اور یہاں پر ان کی وائف کام کر سکتی ہیں 50 سے 51 سال ٹریبلنگ والا یہ بھی ٹریبلنگ والی جوب ملے گی ان کو 52 سال سے اگر انہوں نے کوئی کام کرنا ہے سپوز جیسے انہوں نے ایک بزنس بولا میں یہ بزنس کر سکتا ہوں تو میں نے کہ 52 سے لے 55 تک بزنس پر بک جائے گی ٹھیک یہ چیز سمجھ آگئی 54 آپ کا property والا time پیرڈ ہے یہ بھی آپ کے business point of view سے ٹھیک رہے سے 56 پر جوب چینج کرو گے 56 سے 57 پر دکت آئے گی یہ آپ نے یاد رکھنا جتنی مرجی دکت آئے 59 تک آپ جوب جرور کرنی ہے کیونکہ اس کے بیچ میں چھٹ گئی تو بہت مشکل ہوگی آپ کو اور یہاں پر business میں بھی دکت ہے یہاں آپ شیئر مارکٹ میں بھی پیسہ نہیں لگانا ہے یہ چیز سمجھ آگئی یعنی آپ کی life میں ایک island جو ہے 58 59 پر آ رکھ ہے اور یہاں کے بعد آپ نے جگہ چینج کرنی ہے وہ رہی آپ کی 60 تک ٹھیک ہے اب پھر 62 پر دکت ہے تو 61 and half سے آپ کو problem آنی شروع ہو جائے 63 point 7 سے 64 یہ گلٹ time period ہے ٹھیک 65 کے بعد جو ہے آپ property جگہ چینج یا something کوئی کام کروگے وہ کام 67 تک چلے گا 67 سے 68 کے بیچ میں دکت آئے 69 پر loan لے کر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر shift ہونا ہے 69 70 پر یہاں یاترہ ریکھا بنی ہوئی ہے کام نہیں چلے گا 70 سال پر 71 کے بعد آپ نے پھر کچھ کام شروع کرنا چاہوگے کوئی کسی پر پیسہ لگانا چاہوگے 73 سال گلٹ 74 گلٹ 75 گلٹ 76 گلٹ 77 گلٹ یہ گلٹ کس سنس میں کسی پر پیسہ لگاؤ کسی کو پیسہ دو یا کام سے ریلیٹڈ تو یعنی یہاں پر کوئی بھی شیئر مارکٹ میں پیسہ نہیں لگانا ایک 55 پر اپنی 50 سال پر کر سکتی 52 53 54 55 یہ سالوں پر مجھے کوئی دکت نہیں لگ اور 53 تک آپ کی پروپٹی بھی بک جائے گی اور اس کے بعد اگر آپ نے گھر لے شفٹ ہونا ہے 54 55 55 سال یہ سب سمیہ صحیح ہے 55 سے 56 پر آپ نے نوکری چینج کرنا ہے آپ کی وائف کا کام میں کچھ تبدیلیاں جرور آئیں گی اور اس کے بعد تو آپ کی وائف کا کام چلے گا اس لیے جاب اس کے بیچ میں آپ نے نہیں چھوڑنی ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا پورا وشلیشن اس کے اندر آپ کو ایک راہو کا ایک سورے کا ایک راہو کا ایک کو تنگ کر رہا ہے کچھ اور کم فائدہ نقصان چاہتا جاب میں دکھتے زیادہ کوئی پرشان کر رہے ہو ہیکٹک شدیول زیادہ یہ سب آپ کی لائف میں چل رہا ہے کوئی میڈیسن کا کام کرنا چاہو دیفنیٹلی چندر اچھا ہے چندر سے ریلیٹڈ کام کر سکتے ہو دودھ کا پانی کا شہد کا یہ کام بھی کر سکتے ہو یا پھر آپ کوئی فل کا یا سبجیوں کا کام بھی کر سکتے ہو یہ بھی ہے اور لوجسٹک کے علاوہ جو ہے آپ ودیش کا یا ٹور انٹریکشن کے کام بھی کر سکتے ہو جیسے آپ نے کہا کی سوفٹیئر سے ریلیٹڈ ہے وہ بھد کا کام ہوتا ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ دو اپائے ہیں آپ لگاتار کرتے رہیے گا اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ شروع کیجئے دنیوات